ایک بہت ہی لیٹسٹ موڈل کی گاڑی اور جو بہت ہی جدید قسم کے فنکشنز رکھتی ہے اور جو اپنے اندر موڈیفکیشن کی صلاحیت بھی رکھتی ہے وہ آپ کو دے دی جاتی ہے اور آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی آپ کو اس گاڑی کے بارے میں کچھ میں نہیں پکا اس کے یوز کے بارے میں اس کے برٹنز کے بارے میں اس کے سٹیرنگ اس کے کلچ اس کی بریکس کے بارے میں اس کے انجن کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا اور آپ کو اس گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی بہترین گاڑی ہے اس کو چلاو اب کیا ہوگا آپ اس کو لے کے جب نکلیں گے آپ سڑک پہ آئیں گے تو بہت زیادہ چینس ہے 99.99% یہ چینس ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں آپ اس گاڑی کو کہیں پہ مارتے ہیں نقصان ہوگا گاڑی بریک ہو جائے بلکل ایسے ہی ہم ہوتے ہیں آپ ایک بہت کامپلیکیٹڈ قسم کی مشین ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس دنیا کی اس کائنات کی سب سے زیادہ کامپلیکیٹڈ جو کرییشن ہے وہ آپ ہے آپ کے بہت سارے فانکشنز ہیں آپ کے پاس سٹریٹیجی بنانے کی سوچنے کی ایک کمال کی صلاحیت ہے آپ اپنے فیوچر کے ایک ہزار سالوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ آج پلان کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ایڈوانس لیول کی مشین ہے لیکن بدقسمتی کہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم اس مشین کو یعنی خود کو اپنے مائنڈ کو اس کی صلاحیتوں کو سمجھے بغیر سڑک پہ لے آتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کبھی ایدھر ایکسیلنٹ کبھی ایدھر ایکسیلنٹ ہم ہرٹ ہوتے ہیں ہم اپنا نقصان کرتے ہیں ہم خود کو ڈیمیج کر لیتے ہیں اور جو ایک کمال کی مشین ایک کمال کی گاڑی نیچر نے بنا کے اس دنیا میں بھیجی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے ہم کبھی اپنے مینویلز پڑھنے کی تکلیف نہیں کرتے ہیں ہم کبھی خود کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو علمیاں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے ان کی لائف چل رہی ہے میں بھی ویسا ہی تو ہوں میری بھی تو دو ٹانگیں ہیں میری بھی تو دو آنکھیں ہیں دو ہاتھ ہیں مجھے بھی بھوک لگتی ہے اسے بھی بھوک لگتی ہے اسے بھی کھانا چاہیے مجھے بھی کھانا چاہیے پیاس لگتی ہے دونوں کو پانی شاہیے تو آپ ان میٹیشلیسٹک نیٹس کو دیکھتے ہوئے دوسروں کو فالو کرنے لگتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی انہی جیسی ایک مشین ہیں جسے دوسرے ہیں بلیف نہیں ایسا نہیں ہے یقین جانئے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ڈیفرنٹ ہے آپ بالکل مختلف ہیں اگر آپ لوگوں کی پیروی کر کے خود کو چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ خود کو ڈیمیج کر بیٹھیں گے ہم اندھی تقلید میں پڑھتے ہیں اور خود کو ڈیمیج کرتے ہیں کبھی خود کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کبھی خود کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اس مشین میں کیا فانکشن ہے اس کی کیا لائکس ڈس لائکس ہیں اس کی پاس کیا سٹنٹس ہیں کیا ویکنس ہے ہم تو اتنا سا انیلسز بھی نہیں کرتے ہم تو کبھی اپنی پرسنیلیٹی کا سارٹ انیلسز تک نہیں کرتے تو ہم ایسے ہی خود کو انوائنمنٹ میں لا کے رکھ دیتے ہیں کبھی کسی انیورسٹی میں کبھی کوئی دگری کبھی کوئی دگری بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چلنے سے پہلے خود کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور جو خود کو سمجھ چکے ہوتے ہیں وہ اس ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں کہ جس کی یہ گاڑی پہ مکمل گریپ ہو اس کو ہنڈرڈ پرسنڈ رائیو کرنا جانتا ہو پھر جب وہ روڈ پہ نکلتا ہے تو وہ کسی کو خود سے آگے نہیں نکلنے لیتا وہ لیٹ کرتا ہے وہ سب سے جیت جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا اور جو میں نہ سیکھے سڑک پر آج آتے ہیں فیلڈ میں آج آتے ہیں وہ ایکسیڈنس کرتے ہیں وہ نقصان کرتے ہیں اپنا بھی اور سسائٹی کا بھی جب آپ کسی سے ٹکرائیں گے تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہوگا یاد رکھیں جب آپ خود کو سمجھے بغیر معاشرے میں چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اتنا ہی معاشرے کا بھی نقصان کرتے ہیں جن لوگوں سے آپ ٹکراتے ہیں جن کے ساتھ آپ چھگڑتے ہیں جن کے ساتھ آپ کلیپس کر جاتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی نقصان ہوتا ہے جتنا آپ تو رک جائیے رک جائیے ٹریک لگائیے پہلے خود کو انڈرسٹینڈ کیجئے اپنی سٹینڈس کو اپنی ویگنسز کو اپنی سلائیہ دوپ اپنے مائنڈ کو سٹڈی کیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کو کس طرح سے چلنا ہے کہاں ایکسیلیریٹ کرنا ہے کہاں بریک لگانی ہے کہاں کلچ دبانا ہے کہاں سٹیرنگ گھما کے موڑ کاٹنا ہے کہاں لیفٹ جانا ہے کہاں رائٹ جانا ہے اور کہاں ایک سو پچاس کی سپیڈ پہ آپ کو لگا کرتا ہے کہاں آپ نے پانچ دست کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ پہ چھوڑا ہے آپ کو زندگی کا مزا لے نہیں آپ کو درائیف کر لے آپ کو مزا آئے گا شیف